بھائی ہماری یوتھ آج کل فسٹریٹ بہت ہوئی ہے تو کوئی ڈیریکشن نہیں مل رہی یوتھ کو ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں پارک میں جا رہے ہیں کوئی یعنی کہ ٹائم کا یوسفل اس کا یعنی کہ استعمال نہیں ہے میرے خیال میں یوتھ کو راستہ تو تب بھی ملے گا نا جب آپ کا ڈریم ہوگا کوئی جب آپ کا ڈریم ہوتا ہے نا تو راستہ ڈریم فری ڈونڈ لیتا ہے میں اس پر بلیو نہیں کرتا کہ یوتھ کے لیے کوئی اپرچنٹی نہیں ہے مجھ نظر نہیں آرہا راستہ بھی انسان نے خود بنانا ہوتا ہے جب پہلا چیز ہوتی ہے پہلی چیز ہوتی ہے ڈریم آپ نے ڈریم دیکھا وہ ڈریم آپ کا اتنا بڑا ہونا چاہیے پھر وہ رات کی نیندوں میں بھی آپ کے سوے ہوئے میں بھی وہ ڈریم چلتا ہے جب وہ ڈریم آپ کے رات کے سوے ہوئے میں بھی چلے گا نا تو صبح اٹھ کے آپ کے دماغ میں دس آئیڈیاز ہوں گے آپ بزار میں چل رہے ہوں گے نا تو آپ کے دماغ میں دس آئیڈیاز آ رہے ہوں گے تو آپ کو ڈریم سب سے پہلے ڈریمنگ کرنی چاہیے بے سک پیسہ نہیں ہے نا ڈریمنگ کرو ڈریمنگ آپ کے لیے سب کچھ پیدا کر دیگی ڈریمنگ کے بعد پیشن ہونا چاہیے کہ ییس آئی کینڈو ہیٹ والا جذبہ ہونا چاہیے تو آپ کامیاب ہو جائے شارو خان صاحب کا ایک گہلاؤک ہے کہ جب تم کسی چیز کو سچے دل سے چاہتے ہو تو ساری کائنات تمہیں اس کو مینانے میں لگ جاتی ہے یہ واقعی ہے آپ کے کیونکہ وہ دل سے آپ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ نے پوری کرنی ہوتی ہے بندے تو صرف اسباب آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اور مصببل ہو اسباب اللہ ہیں لیکن بندے آج کل کیا کر رہے ہیں لیکن بہت سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے ہیں جس time dreaming کر رہے ہو جس time کچھ بڑا سوچ رہے ہو تو اس میں یہ سوچ رکھو کہ اگر مجھے اللہ نے کامیاب کر دیا تو میں اللہ کی مخلوق کے لیے یہ کام کروں گا ایک سوچ رکھ لیں یہ سوچ آپ کو ہنڈرڈ پرسن کامیاب کرتی ہے اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اللہ کی مخلوق اپنا نہیں اپنی سوچ کو بیک پہ لے جانے پہلی سوچ آپ کی یہ ہو نہیں جب dreaming کر رہے ہوں جب آپ سوچ رہے ہوں جب آپ بڑا بننے کا سوچ رہے ہوں تو آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو میں اللہ کی مخلوق کے لیے یہ کام کروں گا پھر اللہ جب آپ کی نیت کو آپ کے dream کو دیکھتا ہے آپ کے لیے وہ سبب پیدا کرتا ہے کچھ لوگ پیدا کر دیتا ہے جو آپ کو help out کرتے ہیں اور آپ boost up کر کے اوپر چلے جاتے ہیں that's the main point for young generation اس کو آپ سامنے رکھ کے چلیں انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا بلکل بلکل یہی چیز اگر علی چودری بھائی جیسی اگر کم از کام ہمارے پاکستان میں پانچ سو آپ جیسے ہو گئے تو یہ بیس کروڑ کی جو عوام ہے اس میں سے جو آٹھ کروڑ کی ہماری youth ہے اس کو آپ میں کہتا ہوں علی بھائی جیسے پانچ سو اللہ 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 اس ملک میں پیدا کر دے اور یہ پاکستان میری دعائے پرمنٹ شفٹ ہو جائیں اور یہ ہماری پبلک کی بھی demand ہے youth کی demand ہے میری پلاننگ ہے ہماری میری پلاننگ ہے پاکستان ہی شفٹ ہونے کی اور بہت بڑا میڈیا سیل بنانے کی اپنا میرا پرائیویٹ جو ہے ویب چینل ہوگا اردو پائنٹ اور ڈیلی پاکستان کی طرح میں یونیک کام کروں گا اور اللہ باک دیکھیں نیت کر لیا ہے اور میری ایسا کوئی کام رہا نہیں جو میں نے سوچا اور اللہ نے پورا نہ کیا یہ پوزیٹیویٹی کی اور اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے بلیو ہے میرا اللہ پہ میرا ہنڈرڈ کیا کامل بلیو ہے کہ آپ جب کچھ سوچتے ہو اس کے پیچھے نیت صاحب ہوتی ہے تو وہ آپ ہنڈرڈ پرسن سکسیسفل ہوتے ہیں بلکل بلکل علی بھائی ماشاءاللہ جو ہے تین چار مہینے میں جتنا کام کیا ہے اور ملینز میں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے ملینز میں مطلب پورے پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری یوت جو ڈیریکشن لیس ہو رہی ہے اس کو آہستہ آہستہ یہ ڈیریکشن فل کر رہے ہیں یہ نوبل کاؤز ہے ملہ ہم سلوٹ کرتے ہیں میری ویش ہے میری ویش ہے کہ کم از کم کم از کم ویسے تو لاکھوں لوگوں تک میسج جاتا ہے تو میری ایک کوشش ہے کہ میں کم از کم ایک سو بندہ ارلی پوزیش اس میں اس میں سے کم کر دیں ایک میں آگے ہونا نائنٹی نائن باٹی انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ میرے کوشش ہے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میرے ایک ہنڈرڈ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کامیاب ہیں اور کل اللہ ان کے صدقے سے مجھے معاف کر دے گا تو میری ای ویش ہے اللہ مجھے اس میں کامیاب ضرور کرے گا انشاءاللہ اور بیسے میں سے ہی تو میں ملین میں نہیں بلین میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ میرے یہ وارز آپ نوٹ کر لیں جب جس دن بلین ویوز ہو جائیں گے میرے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یار یہ دیکھو کہ میں نے ملین سے شروع کیا ہنڈرڈ سے شروع کیا تھا ملین میں گیا ملین سے بلین میں جاؤں گا انشاءاللہ اور جس دن اللہ پاک وہ کرے گا مقام لے کے آگا اور جلد لے کے آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا بلکل آپ کے نیت صاف ہے سب سے ملین چیزیں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کبھی کسی کو لیک ڈاؤن نہیں کیا بل کرنے والی سوچ نہیں ہے اس چیز کا ثبوت یہ ہے کہ میں کراچی سے آیا ہوں تو یہ کہہ سکتے کہ میں فیملی میں بیزی ہوں بزیار سی بات ہے واپس جا رہے ہیں فیملی کے میٹنگز ہیں تو آپ کو پرسنلی یعنی میرے گھر میں میمان ابھی آئی ہوئے ہیں راول پنڈی سے ملنے کے لیے میرے کزنز آئے ہوئے ہیں اور مجھے گھر سے کالز بھی آ رہی ہیں لیکن میں چھوڑ کے کیونکہ ان کی جو خاص محبت کراچی سے اتنی دور لے کے آئی اس کی کوئی اہمیت ہے میرے نزدیک اپنوں سے پھر بھی بندہ کر لیتا ہے کہ چلے جی ایک باد میں بھی ملیتا ہے لیکن ان سے جو اتنی دور سے محبت تھی میرے نزدیک یہ میری ٹائم سے خواہش تھی اور میری جو آڈینس ہے میری یوٹو فیملی ہے وہ بہت انجوائے کرے گی آپ کے لیے دعائیں انشاءاللہ آپ نے علی بھائی کے لیے دعائیں کمیٹس میں لکھنی ہے علی بھائی کے لیے آپ نے دعائیں نمازوں میں مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان سے اس قوم کے لیے جو خدمت کا کام یہ کر رہے ہیں مزید کام لے اور جو یقین کریں جو یہ پروفیشنل چیزیں سکھانے جا رہے ہیں یہ علی بھائی جو کام سکھانے جا رہے ہیں ہمارے یوٹ کو یقین کریں میں علی بھائی ایک پوشش کرنا چاہتا ہوں اور میں نے اس کی سرچنگ کی ہے کہیں پہ سسٹی تھاؤزن روپیز فیس ہے کہیں پہ فیپٹی تھاؤزن فیس ہے اور یہ کام یہ فیس ابلی اللہ اس قوم کو یعنی اٹھانے کے لیے یوٹ کو ایک ڈریکشن دینے کے لیے کر رہے ہیں یہ بہت زبردست اور اس کے بعد وہ جو پچیس لڑکے ہوں گے وہ پچیس لڑکوں کو پھر ای لرننگ پھر ای کامرس وہ سارا میں ایک ٹوٹل اینڈ تک لے کے جاؤں گا سکھانے کے لیے میں کنٹریکٹ کیا کروں گا کسی بھی کمپنی سے اور وہ پچیس بچے پھر آگے پانچ پانچ کو سکھائیں گے تو وہ کتنے ہو جائیں گے ایک سو پچیس ہو جائیں گے تو ایسے میرا پہلے پچیس بھی میری انویسمنٹ ہوگی اور بعد میں وہ بچے سکھاتے سکھاتے ایک سمندر پیدا کر دیں گے اور وہ خود لاکھوں میں کمارے ہوں گے اور وہ پھر آگے چال چلتی 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 انشاءاللہ ایک سمندر بن جائے گا بلکل بلکل انشاءاللہ یہ زبردست انشاءاللہ ہماری سیریز کنٹینیو رہے گی اور کل بھی انشاءاللہ اور ثرو آؤٹ آپ کو بہت ساری چیزیں ان کے جو بزنس پلانس ہیں ان کے چھوٹے بھائی کے انٹریوز بھی انشاءاللہ آپ مہار ویلوگز پر دکھتے رہیں گے تو stay tune with us thank you so much اللہ حافظ